مچھلے سال کی طرح اس سال بھی عوام کا پورا اس میں آہ تائید حاصل ہوگی عوام کی شمولیت ہوگی عوام کے ساتھ ملے گا ہم کو اور ہم اس کو خومی ایک جیتی کے نام سے ستہ سپٹمبر کا پروگرام کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھی طرح سے کامیاب ہوگا اور پھر آہ عیدگاہ ہلالی پر آہ جلسے عام ہوگا پبلک میٹنگ ہوگی اس میں ہمارے پورے پارٹی کے نیتا اس میں اپنا اپنی بات رکھیں گے یہ تو ہمارا سالانہ پروگرام ہے اور ہر سال ہوتا رہے گا عویدان سبا اسمبلی کے چنان ہونے جا رہے ہیں تو یہ سب ہر ہر پولٹیکل پارٹی اپنے اپنے پروگرامز کرتی ہے تو جموقعیسی ہے جمہوریت ہے اب بھی بات لوگ رکھیں گے اپنی بات کریں گے پروگرام کریں گے اس سے کیا فرق ہوتا ہے ایک دوڑھائی مہینے میں میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ جب پلواما ہوا تھا اس وقت دیشٹ پدان منطری نے بڑی گرمی اور اپنے غصے کا اظہار کیا تھا اب وہ بالکل خاموش اور تھنڈے بڑھ گئے ہیں ایک میں نے بتائی آپ کے ایسے کیسے ہوگا آپ نے تو بی جے پی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے تین سو ستر کو نکال دیا اب سب آتنگوات ختم ایک آتنگوات کا ختم وہاں بتائی آپ ایک کرنل ایک میجر اور ایک ڈیوائی ایس پی کی موت ہو جاتی ہے پاکستان سے ٹرریسٹ آ کر مارتے ہیں ابھی تک وہ آپریشن چل رہا ہے ختم نہیں ہوا ہے پھر گلوان میں بیس سپاہی مارے گئے تیلیں گانا کرنل بھی اس میں شامل تھا پدان منطری کچھ نہیں کرتے ہیں پونچ میں اکٹوبر دوہزار اکیس میں ہوتا ہے پدان منطری خاموش راجوری میں آگست دوہزار بائیویس کو چار لوگ مارے آتے ہیں پدان منطری خاموش کوکرناک میں سپٹمبر میں ہوا پدان منطری خاموش کیوں ہیں یہ پاکستان سے ٹرین ٹرریسٹ آ کر کشمیری پنڈیٹ کو مارتے ہیں سیویلینز کو مارتے ہیں ہمارے فوجیوں کو مارتے ہیں تو یہ تو اور پھر ہم کرکٹ میچ کھلیں گے احمد آباد میں نریندر موڈی کے نام سے سٹیڈیا میں کرکٹ میچ کھلیں گے اگر بی جے پی ستہ میں نہیں تو بی جے پی کیا کرتی آج سپیشل پارلیمنٹ سیشن کا ایجنڈا آ چکا ہے اور ہم تو اس پر حصہ لیں گے مگر ہم امید یہی کرتے کہ بی جے پی کوئی اچانک کوئی ایک نیا ایجنڈا نہ شامل کر دیں سپیکر صاحب کے اختیار ہے سپیکر صاحب کا ڈسکرشنی پاور ہے ہم اس کو مانتے ہیں مگر اگر لاتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی نامناسب ہوا کیونکہ پہلے سے اگر آپ بتائیں گے ایجنڈا آپ دیتے ہیں دیں گے تو پارلیمنٹ ایرنز کچھ اس پہ تیاری کر کے آئیں گے آپ اچانک بل لائیں گے تو اس میں فائدہ کیا ہوگا اس میں آپ کا از بروڈ مجارٹی ہے مگر وہ پارلیمنٹ ڈیمکریسی کے لئے ٹھیک نہیں ہے